موسیقی 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 دوسری بات جہاں ہم شخصیت سے سیکھیں وہ یہ ہے عشق رسول کے جذبے بھار مقام پر آپ دیکھیں مال کی باری آئیتا تو حضرت ابو بکر صدیب علیہ وآلہ جب حضور اسلام نے تلہید دیتا لوگوں جہاد کی ریفنڈ پیش کر تو معروف کر آئیتا ہے کہ حضرت جو میرے برو تو دیکھا بڑا فرماتے ہیں میرے وقت پاس اس وقت مال کی بڑی فراغانی اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہو نہ ہو آج تو ہو وقت سے زیادہ آگے رہن گئے فرماتے ہیں میں گھر گیا تب دو حصوں میں مال کو بارتا آدھا اہلے خانہ کو دیا اور آدھا لے کر میں بار گئے حضرت نے حضرت کو دیا حضور نے پوچھا کہ امر کیا نہیں کرائے عرض کی حضور آدھا بات اہلے خانہ کی اچھوڑا ہے اور آدھا آگ کی اچھوڑت میں لیا یہ بہت بڑی سعادت رہنے ایک گور کے پاس سو چاسٹ لاکھ رہے حضور نے انسان پر خرچکا کہ وہ اپڑی بات اور حضرت نے موقع سے ایک دیلت اللہ امی آئیت ہے اور حضرت نے امر دیلت اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں دل میں یہ خیال آیا کہ آئی تو میں ہی دیلت اللہ امی آئیت کرتا میں یہ سوچ رہا تھا ہیتنے میں یار خار بھی کشن کیا ہے اور رہاتے ہیں آنے والے کا انداز انوکھا نیرانہ اور انداز اللہ امی آتا اب بدن پر کپڑے ہی اپنے نہیں دیں ایک دار کافر کا پینا ہے اور کانٹے کے بٹن لگے ہوئے اور سب کچھ لاکر حضور کی سکتا اللہ کا قریب اسلام نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑے یہاں علماء نے کہا کہ سوال یہ بندہ نہیں کا دیکھیں میرے پاس کوئی شخص آئے اور وہ یہ کہے کہ حضرت میں دس ہزار ایٹھا آپ سے مجرسہ کو دینا جاؤں تو ایک رسیم بنا دوں تو میں رسیم دیتے ہیں کیا آپ کو چلنجھا کرتے ہیں پر دینے آپ نے یہ رسنا میں یہ تو جسے پوچھتا اب باقی اپنوں میں کیسے میں پوچھ نہیں سکتا سوال بھی نہیں ہے اس کا تعلق بھی سیسے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نے پوچھا کہ ابو بکر لے کر کیا سوال یہ تابو بکر پیچھے کیا چھوڑتا جب نباہ عبوبت جانتی تھی پیچھے شیگ بچی ہوئی اور لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت نبی بکر صدیق ردی اللہ تعالیٰ اس طرح تشریف اماع ہوئے کہ جب آنے لگے تو گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے کوئی شیگ بچھے رہے تھے اور کہاں اس کی حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں اور میرے گھر میں بھی میرا حضور اس طرح کے جذبیوں کے مال کی فراوانی کے عمد اور حضور نے اسلام نے اسی لئے فرمائے تھا کہ میرے سامنے جس نے بنائے کہ میں اس کا سیناس پر ہوں سوائے میرے جی بکر کے حبو بکر کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کا سیناسی قرآن مال کی باری آئی حضرت نبی بکر صدیق کی دوپر ہے اپنی جان کی باری آئی تو آپ حضرت کا سفر دیکھ سکتے اللہ حضرت پانچ ہزار فٹ کی بلندی اور رات اور رات کی تاریخیوں میں حضرت نبی بکر کندوں پر حضور کو اٹھا کر جائے گی اور ایک غار جس کے در کتنے سراخ اور کہا کہ حضور اپنی پر تشریف امان ہو پہلے غار کے اندر میں ہوں اللہ حضرت گیر بور جاگر اپنے بطن کی کمیز اتار کر امامہ کی پنڑی اتار کر جو ہے وہ ایک ایک سراخ کو بانے گا ہر سراخ بند ہو جو ایک سراخ اچھی طرح سے جگہ کو سکر کیا اور پھر گال جانے آلی تشریف بھی گئے حضور تشریف فرمان ہوئے ایک سراخ جو پالی تباہ ہمارے پاؤں پہلے وہ ہر پاؤں پی ایڑی با رکھیا اور منظر کے پاؤں پر صورتہ کہ حضرت عبو بکر صدیق رضیر مقال انہوں کی گوت میں میرے حضور کا سمیہ کوئی آنکھ اس وقت جنبہ رسول نہیں دیکھ رہتی سوائے ابو بکر کیا کہ حضور ہے حضرت عبو بکر صدیق رضیر مقال اور یہ دو شخصیات ہیں کہ حضرت عبو بکر صدیق رضیر مقال کہا تھا کریٹ کریٹ جی ہمارے پاؤں پر اس وقت ایک سامنے آکر حضرت عبو بکر صدیق رضیر مقال کہیں سے اس کو رسطہ نہیں کرتے اس نے آکر پاؤں پر ڈنگ مانگ رہا اینی پر ڈنگ لگا اور اتنا پرانہ سای نجانے کب سے انتظار کا رحب تھے مقوب یہاں آنکے انہوں نے ہنے کیسا میں نے ایک عالم رجبان سے یہ بات سنی وہ کہتے کہ شایف تین سو نو سان قبل وہ آکے سام وہاں بیٹھ گیا اور تین سو نو سام کے کاملوں میں آگے ہیں وہاں بڑھلی بیٹھ گیا اور جب وہ سام آئے تو سام دوسری جانتا تھا اور دوسرا عشق اور ہجر آگے سنکا تھا وہاں کے ڈن کے ڈن بلکے وہ میں نے کسی سکتے ہیں بڑا خوبصور دیکھنا تھا وہ کہتے ہیں ہم نے جیت لوگ نہ ماننے پہنے تو نبی کا قل نہ ماننے ماننے پہنے تو تین سو نو سال پہلے سام کبھی ماننے کو پتا تھا جانتی یہ تو بتایا جاتا ہے اگر آپ تین سو نو سال پہلے سام کو پتا تھا یہاں آنا تھا تو کیا ماننے والے کبھی پتا تھا یہاں کیا تو آرہا ہے وہ کسی اور صرف میں چلا گیا تو اس نے دسا اور ڈن مانتی رضا ہی بار دے رائے فیتر کی بولتے جب انسان کو اتنا زہریگا موزی جان پر دے رو دس رہا ہے تو جنبش ہو گئی حضرت محمد صدیق حدیق عدم کی انتہا کر گیا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی ران کو پکڑ لیا کہ کئی ایسا نہ ہو اندھرداشت نہ نہ سکے اور میری کام جنبش کرے اور میرے محبوب کی نین میں خلل اللہ 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 اور حضرت علی قضیٰ بن ربطالہ انہوں نے نمازِ اصل پیش کرنی تھی کہ محمود کی نین پیشنل نہیں حضرت عبو بلکر صدیق حدیق پر انہوں کی محبت دیتی ہے انہوں نے اپنی جان پیش کرنی انہوں کی نین پیشنل نہیں یہ محبتوں کے علمان ہیں تو جب درد کو روکا جائے تو آپ جاندے فیتر بھی کرنے حضرت عبو بلکر صدیق حدیق حدیق حضیٰ حضور علیہ السلام سے مخاطبت کرتے ہوئے حضرت عقوب وقر صحیح کا دیتا ترانہ نکافتی دا کا علمی وعبی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے گھردوں کیوں یہ ناز جو پہلے آن پر آنکھ دیکھ آپ کے گھر کے ساتھ بہت بڑے علامہ صاحب عید میں اب جب بھی ان کو منتعارف کروائیں تو پورے علقابات کے ساتھ لیکن اگر گھر کے اندر آپ لندے یا کوئی امرجنسی بندے کوئی ڈاکو آئے تو ہم اس وقت یہ تو نہیں کہے حضرت عقوب ورانہ صاحب ہمارے گھر کے اندر ڈاکو آئے بلد اس وقت تو کیا آپ کہے حضرت آ لے کچھ ہو گیا گھر کے اندر لیکن اس نازل موقع کے اوپر حضرت عقوب وقر صدیق ادب کا اوضافتہ ٹھوپ نہیں اور حضرت میرے ماں باپ آپ کے گھردوں کے اوپر صاحب نے کہا سید کتنی بڑی میکی کتنی بڑی میکی ہے کہ حضرت عمر فاروق عمیت اللہ تعالیٰ یہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت سیجید اللہ نبی عقیق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنگر مومن حضرت عائشہ سمدیق عمیت اللہ تعالیٰ پر انہاں بیٹھی تھی اور میں دیکھ تاروں بری شب تھی کہ میں دل پہ یوں ہی خیال آیا کہ تاروں کے برابط بھی اسی کی نکھیوں تھی تو میں نے پوچھ لیا کہ حضرت تعالیٰ جتنی بھی کسی کی نکھیوں تھی حضرت عمیت اللہ علیہ وسلم میں ہاں تو کچھ حضرت اتنی بھی دوسرے حضرت میں میرے اوپر کی دیتی جوہے وہ بھی نہیں جواب کچھ اور سننا چاہتے کبھی میں تو اپنے بابا کا نام سننا چاہتے تو حضرت میں خود ہی فرمائے کہ عمر کی زندگی پڑھتی لیکن ایک بلڑے میرے ابو بگر کی غربر کی بریگ دیں مجھے غربر کی بہت سارے حکمتیں اور بہت سارے فزائیں غربر کی برگی وجہ غربر کی بریگ کچھ حضرت عمیت بہت سارے صدیق علیہ وسلم کpflicht مجھے کہ وہ عظیبہ یہ تھا کہ اس وقت کائنات کی کوئی آنکھ محمود کو دیکھ نہیں رہی صرف ابو بکر لے گا اور وہ بات جو بندے کو صحابیت کے ٹائٹل سے شرح پیام کرتی ہے وہی آنکھ آناتی کے حضور کو وہ دیکھ رہے تھے ٹک کی لگا کے دیکھ رہے تھے حضرائی عمر پاہ جیلہ تعالیٰ کو ممائے گا پتے کاش عمر عمر نہ ہوتا ابو بکر کے سینے پہ اگہ ہوا ایک بانے جو جن کے بارے میرے حضور کنماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ شخصیت ہے وہ شخصیت کا جن کو حضور کنماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بانے وہ حضرت عمر حضیرنو طلاحان ہو جن کے بارے حضور کنماتے ہیں کہ میرے عمر کے فضائی اتنے دیا بانے اگر تم کے فضائے کو بیان کرنے کے لئے امد بکر کو اخمار محمد یہ حضرت ابو بکر صدیق انٹ بکر سیمر کے آتیس آنوان کی حکمت اور ان کی شخصیت P賤 کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضور علیہ السلام نے نال لے کر جنرلی کا حضرت فرمایا کہ ابو بکر پکا جو رہا ہے یہ مقام پر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سینے میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ جہنم سے عزاد شخص کو دینا چاہتا ہے تو وہ دنے ابو بکر کو دی وہ حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ حال دو کہ کل قیامت کے دن جب تشریف لائیں گے جنرل کے آٹھوں تر راضے کھول کیونکہ سکتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ حقوں ہیں اتنی اہم کی حصیت اتنے فضائلوں کے منافع رکھنے والی شخصی ہے ان کی زندگی کا یہ پہلو کتنا میرے اور آپ کے لئے سبق خاموس ہے کہ آپ پر مانتے ہیں کہ ایک چڑیا پر شاکھ پر بیٹھے ہو دیکھتے ہیں تو کہا با چڑیا ترین موچ دلیل ہے ایک شاکھ سے دانت کھاتی ہے تو دوسری شاکھ پر جا کے بیٹھتے ہیں دوسری سے اٹھو گیا تو دیس نی پر بیٹھتے ہیں اور نہیں گوچ نہیں ہے کہ تُم کا قیامت کے لئے دن کے حساب سے بچ لیا حسے تو ہم نے کہ یہاں بھی زندگی اتیان سے مزاہمی ہے اور کا اپنے عمل کا جواب دیتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ حانہ ہو جو اس قدر جلیل و قدر ہیں کہ باد اتنگیہ باد اتنگیہ باد اتنگیہ سب سے زیادہ مزیرہ کونے شخصیت وہ حضرت ابو بکر صدی اللہ تعالیٰ حانہ ہو لیکن وہ فرماتے ہیں جن کو حضور اسلام نے رمائے کہ وہ بکر پکے جلیل ہو وہ فرماتے ہیں میرا اگر ایک قدم جللت کے اندر ہو اور دوسرا قدم جللت سے بھی فارق ہو تو میں پھر بھی ڈر سا ہم کو بڑا بے نیاز ہے ابو بکر کے دونوں قدم جللت میں لیتے ہیں میں پھر بھی ڈر سا ہم کو بڑا بے نیاز ہے تو میں آراتے ہیں کہ ہم کہاں دیکھتے ہیں ہماری ذریعہ ہم تو چار دن نماز پڑھ لے تا ہم باقی کو جللیل بھی بکر خیال کے پر اپنا اپنا پھر جللیل بھی پڑھ لے اپنا پڑھ لے پڑھ لے اپنا پڑھ لے اپنا پڑھ لے حضرت عبی بلائکہ رضی اللہ علیہ وآلہ یہ تابعی رسول ہے تابعی ہوتا ہے جس نے صحابی کی زیادہ وہ ماتے میں تیس اصحاب رسول سے ملاقات کرنے تیس ایسے شخصیات سے میں ملا ہوں کہ جیرون نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی زیادت کی جماعتیں تیس لوگوں کو ملاقات کرنے کے بعد جو میں نے خلاصہ اور ایک بات سب کے اندر عام دیکھی کہ ہر شخص حصے میں ملا وہ والا شخص جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ صرف کو دیکھا تھا میں جب اس سے ملا تو مجھے ایک چیز ہر شخص نظر ہے کہ ہر کوئی اپنی آخرت کے بارے میں بڑا پرشن کہتا تھا ہم دعا کرو کہ ایمانی سلامتی کے ساتھ دعا کرو کہ ایمانی سلامتی کے ساتھ دنیا سے دعا کرو دعا کرو کہ ایمانی آخرت بھی ہو جائے ایمانی خاتمہ ایمانی یہ کھٹکا لگا آخرت کیسے ہوں آخرتی ہو جائے پھر ہم کھٹکا لگا تو مہرہا اس پہ ور کریں ہم تو سارا فوکر دنیا بھی اچھی رہے ہیں مومن کو یہ ترہیم دی گئے ربانا آقینہ دنیا حسن اور پھر آخرت کیا کہ مالی نے ہماری دنیا بھی بہتر کرتے ہماری آخرت بھی دیکھن سب کچھ اس کو سمجھ یہ لہوانی ہے یہ دنیا بھی یہ چار دن کی کہانی ہیں پھر ہم لے یہ لاتے ہیں محرابت میں اس دنیا پر چھوڑ کر جانا ہے یہ یقین پیدا کر رہے ہیں ہمیں تین بنیادی عقیدت یہ گئے ہیں عقیدہ توہی عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت عقیدہ توہی کہنا طلعہ کی ذات فاظت ہوتا ہے عقیدہ رسالت ایک لاکھ چوریس ازاد کا مبیش انبیاء حسن اور اپنی آخری نبی امام النبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسرا عقیدہ عقیدہ آخرت کہ ایک مخصوص وقت گزار دینے کے بعد بل آپ کی موت ہے اور مجھے رب کو اپنے کی یہ ہوئے کل ساتھ دینا پہلے گا جو شخص نے چاہے کہ میں نیگی کی رات کا مسافر مانی شکریہ جو یہ چاہے کہ میری آخرت میں جس کو اس عقیدے پر جانا ہے جس کو یہ پتہ کہ میں نے چھوڑ کے جانا گلیاں وہ کبھی بھی کسی کا ایک موپیان مجھو جانا ہے وہ کبھی بھی کسی کو جھو دھوکے سے فراد سے مال کو مانے کا مزاج نہیں پیدا کرے چونکہ اس کو مدر بل آپ کی نہیں چھوڑ کے لئے یہ دنیا کی حقیقت ہے اس کا تصور یقین کامیت پیدا کرے کہ ہمیں بل آکے یہاں سے جانے اور سینٹڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ اس مٹی کے لئے ان کو بھی اتنا یقین آپ نے ہونے کا جتنا آج جنجی اور آفور لیکن آپ جائیں کبھی ایک سو سال کرونا پٹوار کانے کا اور دیکھیں اور جہاں لیکھے ہوئے نام وہ جو پرکت اپنے راکھوں پرکھوں پرکھوں گھرکوں کے مرپوں کے محاری تھے آجوں کے نام بھی ان کو بھی اتنا یقین اپنے ہونے کا جتنا آج جنجی اور آفور لیکن موت میں کو کچھاڑ کرتے ہیں اور آجوں کا نام بھی باقی ایک سو سال آگے چلے جائیں میرا راکھ کرنا کی نام نام صرف اس کا باقی ہوگا جس نے اپنی آخرت کو سنبارنے کی اپنے کی خوبصورت سے مجھے راکھ کو اپنی آخرت کے اوپر بھول کرنا اپنی آخرت کے اوپر بھول کرنا اور اس وقت کے جو حالات ہیں تیزی کے ساتھ ہم جہاں بے عملی کی طرف دیکھنا چند اشارت نام کے بار ڈیوے سے چار باہرینے کے بعد ہم جاہاں سمجھے بس دین کا سالہ کامل نے کر لی اب ہمیں کوئی جنت میں جانے سے شاید روٹ نہیں آئے اپنے اندر ادری اپنے عمل کا محاصل نہیں غفلت کی ضرورتی باتیں شاید آپ کو توقع کریں لیکن یہ حقیقت ہے اس کو جھٹلائے نہیں چاہتا یہ دین سو کا عجاب نہ رہے مارو بیٹ جنر سے چلے جب باکی ساروں کو جب کافر کرا دے یہ سو کی سمجھ ہے دیکھیں مانا اتنا آسان جانے ہیں خارج اپنے مزاج میں نرمی میں اپنی آخرت وہ کیا کہا رنگ آ رہا ہے تو سوینیاں پرنگ کرنی دیکھ پر یا اس طرح جانے ہیں جس طور جانے ہیں حصل تو آخرت ہے اپنی آخرت ہے یہ تو آخرت میں پتا لگے تو کون کام کو کٹا ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہیں اوروں کو دیکھ رہا ہم نا بڑے دیت انسان کبھی نس کے ایسے دھوکے میں آتا ہے کہ انسان کو پتا ہے جب کس دھوکے میں وہ اپنی دنیا میں آئے تو اپنے ساتھ کھڑا وہ اوپر رہا دے گا دیکھیں جب آخرت کے بارے آتی تو کہتا جیب وہ دیکھو وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا تو آم تو پھر نہیں جب جمعہ ہونے دن میں بسکتا تھے ہم اپنی آخرت کے وقت اُدھر دیکھ رہتے ہیں اور کوئی کہا تھا فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جانا یہ کوئی زمانت ہے ہم کہو دیکھو یہ ہم یہ تو کرتے ہیں وہ تو یہ بھی نہیں کرتا یہ بزار تو کیتا ہر کسی نے اپنی قبر پر اُترنا ہر کسی نے اپنا حساب دے مجھے اور آپ کو اس قبر کی رات جو آنے والی وہ حقیقہ تھا اس کو پائنٹ لال سکتا اور جب کوئی ٹال نہیں سکتا جب جانا جا رہا ہے اُترنا ہی پتا یہ مسافر کی زندگی ہے ابھی تو کام کا کہ دنیا اس طرح گزاروں جیسے مسافر ہو جنے ہیں اور میں اور آپ مسافر تحرے کے نمک میں دیرہ پکہ سمجھ بیٹے ہیں کبھی آپ یہاں سے ویٹنڈ ڈیر ہوتے تو پانچ سن میں آپ قرائے دیتے ہیں تو اُترنا ہے وہ بائیس تر مرسید آتا ہے آپ سیپ پہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کا حق آپ تو برا ہے کسی سیٹ آتا ہے پاس ہے پیسے آتا ہے لیکن وہ ساتھ کے روسپنٹ کرتے ہیں چار بجے ہم جائے پہنی سٹیشن پہ اتار دے گیا اس وقت کبھی ایک رمحے کے آپ کے ذہن کے خیال آیا کہ یہ سیپ نہیں آپ کو پتہ چار گھنٹے ہیں اور چار گھنٹے کے بعد میں نے کسی چلے گئے ہر چار گھنٹے کے بعد ہر چار گھنٹے لوگ اتر کے کبھی کسی کے ذہن نے خیال کیا ہے بلکہ جب چار گھنٹے کے قریب کریب گھنٹے اس شہر پہ داخل ہوتی ہے روز اپنی سٹیشن کو سیٹ کرتے ہیں کتنا یقین ہوتا ہے یہ سیٹ میرے نہیں صاحب یہ چار گھنٹے تو کنفرم بتاک ایک چار گھنٹے آتی ہیں آپ کیسے ہیں کہ اتارنا بھی جاتے ہیں میں ایک بار سو پیاد یہ میں چار گھنٹے وہاں میں پھنڈی اتھو اتنا یقین ہے کوئی آپ کو اٹھا نہیں سکتا کسی اس کے اہلے آپ کو اٹھا نہیں سکتا لیکن میں کہتا ہوں یہ زندگی کی باری وہاں تو پھر چار گھنٹے کی زمانہ تک اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا لیکن موت ایسی ہمیت کرتا ہے ہر کوئی مصافر ہے اور جب ساس پورا ہوگا بہی پر دموچ دیں اور اس کے آنے کا کوئی پتا نہیں وہ چار گھنٹے کس پلس کی وہ ایک لمحے تارے پتا جب پیغامِ اجل آ جائے گا ایک ساس کا بھی موقع نہیں آگے والی ساس لے نہیں سکتا پیچھے والی رہن زندگی اور جو ساسوں کی گردی ختم ہوگی وہی پر موت ہوگی وہی پر دیں تو اس کی ساس ٹوٹ جائے گی کتنے لوگ ہیں جو ہواوں میں فوت ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سمندروں میں فوت ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو روڈ پر فوت ہو جاتے ہیں یہ ساری مجر آگر پیغام دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں کہ وہ ٹائم آج ہے مجھے راتوں موت گاتتا ہمنا پڑھو اس وقت تیاری کا ہو جس بندے نے پیپر کی تیاری کی وہ پرچہ اتحان پر بڑے سکون سے میٹھا ہوگی لیکن جس نے تیاری کا کی ہو وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کل قیامت کا بھی آنے والا ہے جب ہمیں اپنے کیے ہوئے عمال کا حساب دینا پڑے گا کوئی مانتا ہے تو موت اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو کیا کر لے گا موت اس کو آج ہے یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کا کوئی شخص انکار ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس پہ بیٹھا یہ کہنا آسان ہے اور جی مولوی کی باتیں ہیں مولوی سے بھرانے کے لیے بس آئے تھے یہ کہنا آسان ہے ساہی دیکھیں نہیں پتا اسے ہوگا اور کبر میں انسان جائے گا تو اس کو پتہ لڑے گا کہ حقیقت جاتی کوئی چیخ چیخ کے ہمیں دعوت دے آگا اور آگ کہتے تھے یہ جہاں بٹھا بلان اس نے دعوت یہ ٹیکشن باز ایسا ہوتا ہے کہ کسی مینکیو میں کسی مجلس میں بیٹھنے سے قرآن کی کوئی آیت حدیث کا کوئی جو سن لینے کے بعد اس حقیقت کو قبول کرتا ہے واقعی باقر کو ٹھیک ہے واقعی مجھے سمجھ سے توبہ کرتی چاہیے اگر آدمی شاہ پڑھ کر سمجھ باز کا ذہن بنت ہے اگر کی توفیق سے انسان بات کو قبول کر کر جو جوس یا حدیث کوئی اکڑا اس کی روح میں ہوتا ہے جیسے کوئی لڑک میں واہم جاتا ہے پھر دوبارہ سال لوگوں پر زمین میں ہوت میں دیکھتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ کل میرے آپ دیکھ رہتی یہ ہمارے عجیب کلچر ہے ہم سالہ دن محفل پہ رہے گئے رات ساری محفل پہ گئے لیکن محفل کروانے مارے شاہد شاہد بڑی فجر پڑھ پڑھ نے کا خود ہوتا یہ بتا نہیں بہت سا عشق کا مفہوم ہے جو ہم نے نیار پراش لیا ہے جنہوں نے عشق پڑھ تھا جنہوں نے محفل سے خیار کی جاتا نماز تو بہت بڑی عبادت ہے انہوں نے محفل کے وزو کا پانی زمین پہ گئے دیتے جو وزو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں وہ محفل کا فرمان زمین پہ گرنے دیتے محفل کی بات کو ڈال سکتے جو زمین پہ محفل کا لوح میں محفل کا فرمان دام رہتے ہمیں آپ مجھے اور عشق اپنے عمل کا ماظبہ دیکھنا جیسا سے محفل جس بات کو بھی ڈھنڈا کراتے اور میرے روڈ کے اوپر زائع میرے ماتے پہ شکر اپنے ناثبہ کرنا عمل کی راہ کا مسافر عشق رسول کی راہ کو مسافر ہے اور وہ بتانی گونسا عشق ہے جو بھی تک عمل کی راہ سے گزرنا پسند نہیں کرتا ہے عاشق عاشق ہر کو یا پھر آشق بندہ مر کے زہر پیانا کوئی دی پینا پر آشق پینا کہ جو ایمان جو عشق آپ گھر سے اٹھا کے مسجد تک میں آتا وہ کمر سے اٹھا کے جند تک ایسے جائے جائے اور اپنے روک کر اپنے اسلاف کا عشق دیکھا ہوگا انہوں نے اپنی ذمینہ کیسے دو رہیتی بہت زمینے کل بار گاہ حبوبیت میں دعا مصطفی جنگر نیشن بھلکہ دہور کے زیر امتظام ہمارا ہفتہ بار تر بیش کی عشق آغاز ہم نے کرتے ہیں گلشم راوی میں گلشم مینج مون مارکیٹ جو ہے اس کے پاس ہی شادی حال ایک نمبر آف کر لے ہر اتوار اس ساڑھے ساڑھ سے نو ڈیر ٹینڈے کی انشیست ہوتی در سی دی شیف کی جس میں خود موجود ہوتا ہوں ہر اتوار کو انشیست ہوتی ہے اگر آپ وقت نکال سکیں تو یہ علم عمل اور فکر کی تربیت ہمارا ہر رفتے کا پروگرام ہے اس پروگرام میں جنڑنے والوں کو بہت ساری قرآن اور احادیث کی بہت نصیق بھی ہیں یہ سفر کرنا پڑے گا اور ہر چیز گھر بیٹھے نہیں بڑھتی ہے سوہو ساڑھے ساتھ سے لو ایک نمبر نوٹ کرنے اس کا فائدہ کو یہ ہوگا کہ دارہ جو سفار کے دروس کیا آپ کو ایک لاہور کے در ٹائم دیتے ہیں اور صرف نوٹ کہ وہ نوجوان جو بھی شاید گناہوں کی زندگی گزارا ہے کوئی محبت کا پیمام اس تک پہن جائے اور ہم اللہ کرے کہ اس کی قدائف کا سبب بن جائے تو یہ ہماری منزل ہوگی اور یہ ہمارا سفر آگر اس کے لئے وقت نکال نہ ہوگا اور ہم نے نوجوان آیا اللہ اس کو توبہ کی استقام بتا کرے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جناہ کا آدھی ہوگیا ہوں اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں میں پاکیزہ زندگی گزار چاہتا ہوں تو مجھے وہ تو دکھی تھا اور یہ گرے دکھی بات تھی وہ بڑے جو کہ رہا میں واپس تیری دیری پر پلٹنے کا جزوہ ہوگی لیکن بس اس تک پرچنا ہے اور جوان اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس کو ہمت دینی ہے اور نیکی کا سفر کا آرغاز کرنا ہے اس کے سینٹر ہے جہاں پر ہم نے بچوں کے لیے تعلیم کا حیفیوز قرآن کو درست زالی کا آغاز کی ہے اور اس کے ساتھ ہاری رائے کر دے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ تو تمام آپ اپڈیٹس کی دیں گی ماریان مرم محمد 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 زی شاہد مصطفی صاحب تشریف ہوتے ہیں آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ایک دوستوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور ایک دعوت میں بھی آپ دینا چاہوں گا نماز اصد تک یہ سلامہ مصطفی اجتماع ہے مرکز مصطفی بجو مالا میں جس میں سسنی کتاب محمد محمد مصطفی صاحب شاہر رہیں گے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں بلکہ پورے طاہور سے ہم نے فری ٹرانسپورٹ کا بدل بس کیا ہے جو دوست جانت چاہیں نام مرکز مصطفی 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 زہر کی نماز بھی ہوگی اور بحر بکھانا بھی دارے کی طرف سے ہوگا اور اصر کی اضان سے پہلے پہلے دور جاتی جواہر کے ساتھ دوستوں کو جواہر کے خوری بار دوست ہوتی ہے اور اس بار جب مصطفی آپ آئیں گے تو آپ سفر جہاں کروڑوں دنیا میں دین کا پیغام کے نیا بہم الحم اللہ تعریز نعمت پر کہہ رہا ہے کہ ساڑھے چھے اکڑ کے رقبے پر عظیب و شان پانچ منزلہ بیلڈنگ ادارت مصطفی کی جس نے دو ہزار کے قریب تلعب و تعالیب دین تلعب و شام حاصل کرنے ہیں 29 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو میرے حضرت اس دور میں فرمایا کرتے تھے کہ نفس تم سے تمہاری کرامت مانتا ہے اور تمہارا رب تم سے تمہاری استقامت مانتا ہے اور اصل استقامت ہے اور آپ جب آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ پانچ مرنے کی مسجد اور دیان کے گاؤں سے شروع ہونے سفر آج پوری دنیا میں کروڑوں لگوں تک جان دیغان پہنچا سات سات مستقیم طور پر پانچ منظرہ مرنے جہاں الحمدللہ 29 سال کے سفر کے بعد آج یہ مکمل ہو رہی ہے اور جب آپ جائیں گے اور پورا مرکز آپ کے لئے کھانچو ہار اس کے کھلے ہوں جہاں آپ دیکھیں گے کس طرح سے دینی ملی حاصل کرنے والے صدع باؤ تعلیبات دیر رات ملت کرنے ہیں اور جدید سہولیات کے ساتھ ہم اس پہ ہم کو آن کرنے اور بچوں کے قرآن کا اور درس عظامی کا سیٹ اپ ہے اور آج سے ہی کوشش کی جی باؤ صبح ملا خات ہو سکے اور اللہ مجھے اپ جو عمل کی توفیق قطاع کرنے آمد دعوائی حق حمد اللہ حمد حمد صلی اللہ صلی اللہ محمد مباری بسم میرے مارے مکہ رکھ خیلی جو یا اپنے سی بھر مکتر کی سزائیں مول فرما وقت کی بار سکر اہل سرورت نے فیوان کا امنا سب کا آنہ کنی دوستوں نے دعوت نی رجوان میں فیوان کو بلایا علمائے کرام نے پہنچ کر اس لغز فرمائی اہل سرورت نے فیوان کا ابناء کیا یعنی سب کی کام سرورت سرورت